اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ لوگ اور بس میں ابھی خیریت سے ہوں یہ آٹا گن رہا ہے میرا صبح صبح یہ ویکنڈ کی ہے فوٹیج اور میں نے اس میں ملایا ہے میدہ یا وائٹ آٹا ہی ملتا ہے یہ بڑا ہی مسئلہ ہے تو اس میں دوری میں سوجی بھی ملا دی اور نمک اور پانی سے میں نے اس کو اچھی سورا سے گون لیا تھا تو یہ بڑا اچھا سا سوجی ملانے سے ایک بڑا اچھا سا نرم اس کا ٹیکسچور جاتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہوتا ورنہ تو صرف میں دیکھا جب میں بناتی ہوں تو تھوڑا سا اس جلدی سے اکڑ جاتے ہیں اگر تھوڑی دی رکھا رہے تو مگر ستو جی اگر میں ملا دیتی ہوں تو پھر نہیں اکڑتا وہ اتنی جلدی اور آپ لوگ بتائیں کیا حال ہے بس میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں اور جو ہے یہاں شروع ہو گئی ہے تھند اور جو ہے ہم لوگ صدیوں میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی اٹھتے ہیں اور بس آپ کے باس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے ڈے ٹائم جس میں آپ تھوڑا بچوں کو باہر لے کے جا کے انجوائے کر سکتے ہیں اور جو ہے اس کے بعد جو ہے فوراں دن ختم ہو جاتا ہے جبکہ پانچ بجے یہاں پانچ نیسا و چار بجے مغرب ہو جاتی ہے اور سمجھے پانچ بجے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کچھ کام نہیں کر سکتے آپ کیونکہ اتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے رات میں اور بچوں کے لئے صحیح نہیں ہے کہ ایکٹیوٹی کوئی بھی باہر ایسی نہیں ہوتی تو دن کے ٹائم پہ بس ہم نے سوچا کہ آج جلدی جلدی سے بس صرف ناشتہ کریں گے کیونکہ اگر ہم لنچ میں لنچ کے چکر میں پڑھ جائیں تو پھر بہت ٹائم ہو جاتا ہے اور یہاں رات ہونے لگتی ہے اور پھر بچوں کو بچوں کو نیند آنے لگتی ہے تو ہم نے سوچا کہ آج بس ناشتہ کریں گے انڈا پراتا کا اور برس پر نکلنے کی کریں گے کہیں باہر لے کے جائیں گے بیٹی کو اپنی اور جو ہے تھوڑا سا فیملی ٹائم انجوائے کریں گے فیملی ٹائم تو یہ بھی بہت چاہتا ہے مجھے ٹیبل پہ جب آپ بیٹھتے ہیں ساتھ بس وہ انجوائے کرا ہم نے ہم ریڈی ہو گئے اور ہم نکل گئے اور بہت پیارا موسمتہ بہت اچھی دھوپ تھی ساتھ میں یہاں ایسا ویدر ہوتا ہے کہ آپ افسائی میں جائیں گے تو وہ آپ کو تھنڈ لگے گی کیونکہ یہاں کی ہوا میں بڑی تھنڈ ہوتی ہے اور آپ دھوپ میں جا رہے ہیں تو وہ آپ کو بہت اچھا سا ریلیکسنگ فیل ہوتا ہے بہت اچھا سکائی آپ کو خاص طور پر جیسے ڈے ٹائم میں آپ ایک سوئٹر پھر بھی پہننا ہی پڑتا ہے تو وہ بھی پہنے ہوئے ہوں گے تب بھی آپ کو بہت اچھا سا فیل ہو رہا ہوگا آپ کو بالکل گرمی فیل نہیں ہوتی سو بس اب یہ نکل گئے ہم آپ کو پتہ ہے جورڈن جو ہے ایک طریقے سے پہاڑی علاقہ ہے اور جو امان ہے سٹی وہ تو ہے ہی سیون ماؤنٹینز پہ پورا بناوا ہے تو یہاں کے رستے ایسے ہیں کہ جب میں شروع میں آئی تھی تو مجھے بہت زیادہ ٹریول سکھنس بہت زیادہ ہوتی تھی موشن سکھنس جسے کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ نوازیہ ہونے لگتا تھا وومیٹنگ ہوتی تھی مگر اب میں یوسٹو ہو گئی ہوں اور مجھے تو نہیں ہوتی مگر میری بیٹی کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے ابھی بھی تو جو ہے اس کو میں زیادہ کوئی دودھ وغیر اپلا کے نہیں چلی تھی کہ ورنہ پھر وومیٹنگ آ جاتی ہے تو یہاں بہت زیادہ انجوائے کرتی بھی میری بیٹی بھی جا رہی تھی کیونکہ بڑے دن بعد وہ دن میں نکلی تھی ورنہ اس کے بابا ہی آتے ہیں سیون تھرٹی پہ جو آفیس سے تو پھر ہم جب نکلتے ہیں تو رات ہی ہو رہی ہوتی ہے تو آج بہت اچھا سنی رہتا تو اس میں ٹینشن نہیں رہتی کہ بچوں کو ایک دم ٹھنڈنا لگ جائے اور ہم یہ نکل گئے تھے ون تھرٹی پہ جیسی نماز اماز ہو کے ہم نے بریک فسٹ کیا پھر ہم نکل گئے تھے یہ دیکھیں کہ اتنا خوبصورت یہاں سے ویو آتا ہے اور ہم اس وقت بہت زیادہ ہائٹ پہ ہیں بہت یہاں ابھی تو خیر ونٹرز آگئی ہیں سپرنگ میں اتنے پیاری یہاں اپریل میں پورا کورڈ ہوتا ہے گرینری سے سارے پہاڑ بڑے اچھے گرین ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم لوگ اتنی ہائٹ پہ ہیں نیچے پورا سٹی نظر آرہا ہے اور یہاں چارے تین چار بجے سے بڑی تھنڈ شروع ہو جاتی ہے تو ون تھرٹی بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ بس ہم جلدی سے پہنچ جائیں ورنہ تو بہت زیادہ اگدم اندھیرہ شروع ہو جاتا ہے اور تھنڈ ہو جاتی ہے بچوں کے لحاظ سے تو بچے انجواہیں نہیں کر پاتے تو یہاں گاڑی روک کے میں نے تھوڑی سی ویڈیو لے رہی تھی یہ بھی ایک پکنک ہو جاتی ہے مجھے تو ان کے ویوز دیکھنا ہی بڑا پسند ہے بہت خوبصورت ہے جورڈن اور یہ ہم آگئے ہیں ایک کنگ حسین پارک ہے ادھر بہت بڑا پارک ہے اور جو ہے یہ ایکزٹ آپ دیکھیں یہ ایکزٹ ہے اب ہم جائیں گے انٹرنس کی طرف کو کتنا زیادہ ہمیں یہاں سے ٹائم لے گا وہ انٹرنس تک بہت زیادہ بڑا پارک ہے اس کے اندر سب سے بڑی یہاں کی مسجد ہے اور جو ہے یہاں ایک روائل میوزیم بھی ہے جس میں کنگ کی ساری یوز کیوی کار ایک ایک دفعہ کی اور بائیکس اور جو بھی انہوں نے آج تک ویکل یوز کی ہیں وہ سب ہیں اور بہت زبردست میوزیم ہے مگر آج ہم جا رہے ہیں اس پارک کے اندر ایک اور میوزیم ہے چلرنس میوزیم تو ہم نے سوچا کہ آج اپنی بیٹی کو کوئی ایکٹیویٹی کرانی چاہیے ہمیں اور وہ بھی بہت اچھا ہے بہت ہی خوبصورت یہ پارک بنا ہوا ہے اور اتنا رشتہ کیونکہ بہت اچھا غیدر تھا تو سب لوگ یہاں باربیکیو کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں بہت بڑا پارک ہے یہ تو پہلے ہم نے سوچا کہ یہ دیکھیں آپ میں مسجد کی مدان نظر آ رہے ہیں دور سے بہت خوبصورت یہ مسجد پتا چلتی ہے تو ہم نے سوچا پہلے تھوڑا اندھیرہ ہونے سے پہلے پارک میں تھوڑا انجوائی کر لیا جائے ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم سائیکل لے کے نہیں آئے سائیکلنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں بچے بہت اچھا رہتا ہے مگر ہم نے کہا چلو پکنک سی کر لیتے ہیں تھوڑی سی ہم یہاں بیٹھ گئے تھے اب یہاں تھوڑی سی سایا تھا تو اگدم تھنڈ بھی لگنا لگتی ہے یہاں ہوا بہت تھی مگر جہاں جہاں دھوپ تھی ہم نے کہا چلو وہاں بچے کھیل لے گی تھوڑی دیر یہاں ہمارا پکنک ہو رہی ہے ہم نے تھوڑا سا بچے کو بتانا تھا کہ پکنک کیسی ہوتی ہے تو ہم تھوڑے فروٹس وغیرہ لے کے گئے تھے وہاں بیٹھ کے ہم نے جیسے بچپن میں ہم کھاتے تھے کینو وغیرہ لے کے جاتے تھے ساتھ میں تو ہم لے گئے تھے تھوڑی سی فروٹس لے گئے تھے اور سینڈوچز جوسز لے گئے تھے وہاں بیٹھ کے ہم نے کھایا تھوڑا سا انجوائی کیا یہ بچوں کو بھی اوپن جگہ چاہیے ہوتی ہے کھیلنے کے لیے اور نیچر سے انٹریکشن بہت ضروری ہے بچوں کا ہم لگ بھی کھیلنے دیتے ہیں نیچے زمین پر اس کو بس یہاں ہمیں کچھ مل گئی تھے جس سے ہماری برڈز اپنے ہاؤس بنا سکتی ہیں تو ہم نے ایک شاپنگ بیگ میں تھوڑے سے لے لیے تھے یہ ہم بہت دن سے رون رہے تھے ہمیں کہاں رائے گھانس ملے گی کہ ہم اپنی برڈز کے لیے لے لیں وہ آج کل اپنا جو ہے گھنسلہ بنا رہی ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے تھا تو یہ میں یہاں سے مل گیا ہمیں اب ہم لوگ جا رہے ہیں اس کے چلڈرن میوزیوم کے اندر یہ بہت زبردست اور بہت زیادہ بڑے ایرے میں بنا ہوا ہے اور دو گھنٹے تین گھنٹے بھی کچھ نہیں ہے ادھر اتنی ایکٹیوٹیز ہیں یہ وان ایرے تو ٹویل ویرے کے بچوں کے لیے ہے اور یہاں بہت زیادہ طریقے کی ایکٹیوٹیز تھیں ہم لوگ ساڑھے تین سے سو اچھے بے تک ہم باہر نکلیں ہم آخری تھے جو کہ اندر سے نکلیں بہت پھر انہوں نے ڈور لوگ کر دیا تھا کیونکہ ہمیں پورا گور کرنا تھا اور فل انجوائے کرنا تھا اس کا ٹکٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اور میمبرشپ بھی ہوتی ہے ادھر اگر آپ قریب میں رہتے ہیں تو ان کے لیے اچھا ہے میمبرشپ ہم لوگ تھوڑا دور ہو جائتے ہیں تو ہم نے میمبرشپ نہیں لیوی آپ اسی ٹائم پے کریں اور مجھے یہاں کا انٹیریئر بہت زیادہ ٹریک کر رہا تھا بچوں کے لیے بہت زبردست بنایا ہے ہر چیز ہے ادھر یہ دیکھیں سیکرٹ گارڈن کر کے ہے ادھر آپ بچے جو ہے نیچر سے انٹریک کریں ان کو ٹچ کر کے دیکھیں کھات کو لیپس کو ساتھ میں بیسن بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں واش بیسن کے بعد میں پھر بچے اپنا ہینڈ واش کر لیا آرام سے تو یہ تو پورے دن کا ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہم نے بس تین گھنٹے میں کری ہے پوری اور بہت زیادہ انجوائے کیا تھا زینب نے یہاں بس یہاں کچھ ایکٹیویٹی سے ہو رہی تھی کچھ سٹوری سنا رہی تھی وہ مگر میری بیٹی کا بھلکل دلنے لگتا تھا کیونکہ وہ عربی میں سنا رہی تھی اور اس کو بلکل بھی عربی نہیں آتی ہے وہ بچاری کچھ سمجھنی پا رہی تھی اپنا کھیلنے میں لگی بھی تھی ادھر کچھ یہ سب جو تھا بچوں کا پینٹنگ کا تھا تھوڑے بڑے بچوں کا یہ شیپس کا تھا پینٹنگ کا تھا پینٹنگ کا تھا یہ پینٹنگ کی بچوں کا تھا دیجسٹیو سسٹم بنا ہوتا تھا ادھر سب کچھ پورے باری پارٹس کا ایک پورا آریا تھا ہینڈز تھے ادھر تچ کر کے ہوت اور کول بچوں کو فیل کروا سکتے تھے آئی تھی اور ایئرز تھے اور بہت زیادہ ادھر ورائیٹی تھی ہر چیز کی آپ آئیز دیکھیں وہاں سے بچے دوسری طرف کیمرہ لگاوا تھا وہاں سے دیکھ سکتے تھے بس پورا کور ہم نے وہ سب کروا کے اور پھر ہم لے آئے تھے ادھر بلوکس بھی بہت اچھے تھے بچوں کی اٹریکشن کے لیے بہت ساری چیزیں تھی یہاں ایک گیمز بھی ہو رہے تھے جو کہ زینب نے پارٹ لیا تھا اس میں اور جو ہے تھوڑا سا لینویج پیریئر آرہا تھا کیونکہ یہ ابھی سکول نہیں جاتی تو فرس ٹائم ہم نے فیل کیا کہ جب یہ سکول جائے گی تو تھوڑا سا یہ ایشو آئے گا تو اس لئے ابھی ہم کوئی بھی پری سکول وغیرہ میں اس کو نہیں کرا رہے ہیں چار سال میں کرائیں گے امریکن اکیڈمی میں تاکہ وہاں انگلیش لینویج ہوگی تو ایزی لی انڈسٹین کر پائے گی یہ سب باتوں کو باقی چھوٹے بچوں کے یہاں ایرابیک سکول ہوتے ہیں تو اس کو بتانا پڑھ رہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں انکل تو سارے بچوں کو تو سمجھا رہی تھی ایرابی میں تو ہم ساتھ ساتھ اس کو بتاتے جا رہے تھے کہ کیا کرنا ہے گیم میں تو بچے تو بچے بڑے بھی ایسے چیزوں میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں میرا تو خود بہت زیادہ بہت اچھا لگتا ہے جب بچے انجوائے کرتے ہیں بچے زرہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں یہاں بھی کچھ سٹوری سی سنا رہے تھے سارے بچوں کو سمجھ آ رہی تھی مگر جانب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ہمیں تھوڑا سا یہ کنسرن ہوا کہ اس کو تھوڑا سا ایرابیک بھی سن رہی تھی مہت سن ہمیں تھے ہمیں تھے ہمیں تھے اس کا مجھے ایک ہے اس کا مجھے ہا کر لو لانی ہا کر لو یہاں ایک ایریا بناوا تھا کہ بچے ان کو شاپنگ سینس آنا چاہیے کہ بچے کیسے شاپنگ کر سکتے ہیں تو ایک شاپنگ کارٹ تھی چھوٹی سی اور پورا پروپر ایک شاپنگ ایریا تھا بچوں کا جس میں بچوں کو خود سے چیزیں لینی تھی اور بقاعدہ سے اس کو پھر اس کے لیے کاؤنٹر پہ بھی جانا تھا اور پھر ادھر یہ لکھا تھا کہ آپ واپس جگہ پہ بھی رکھیں سائی چیزیں تو یہ کانسپٹ مجھے بہت اچھا لگا بچوں کے اندر سیلف کانفیڈنس آتا ہے انہیں ذرا پتا چلتا ہے کہ ایسے شاپنگ ہوتی ہے یہ بیکری تھی سب بچے ہاں بہت انجوائے کر رہے تھے ویسے بھی بچوں کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کانفیڈنٹ فیل کرتا ہوں جب کچھ خود سے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اکٹیوٹیز بہت اچھی تھی تھی اب یہاں جو تھا ایک مٹیریل تھا مٹی ٹائپ کا تو وہ اس سے بچوں کو انٹریکٹ کر آیا تھا ان لوگوں نے بہت اچھا لگتا تھا یہ بھی کہ بچے یہ جو فیل کرتا ہیں ٹپس پہ تو اس سے اچھی گرپ ہوتی ہیں ان لوگوں کی اور کچھ فن ایکٹیوٹیز بھی تھی ایروپلین تھا بڑا سا اس میں پائلیٹ اور سب کے کاؤسٹیوم تھے وہ پہن سکتے تھے بچے تو بڑی ایچ کے تھوڑے سے بچے جو تھے وہ یہ والی ایکٹیوٹی کرتے تھے اور جو زینب تھی وہ سلائیڈ ہی کر رہی تھی ادھر بھی لیکن جانے انجوائیمنٹ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں نے بھی بہت کری اور میں دیکھ رہی تھی ساری پیرنٹس بہت آج کل انوالب ہوتے ہیں اور ہم نے بہت انجوائی کیا اور بہت تھک گئے تھے بس پھر ہم وہاں سے دینر کرنے گئے پیزا ہر اور پھر بس اتنا ٹائیڈ ہو چکی تھی زینب کے بس سیدھا ہم گھر آکے تھوڑی دیر اس کو بس یہ جا گئی ہے پھر آٹھ بھائی تک یہ سو گئی تھی بہت اچھا دن رہا اور بہت اچھا رہا ٹائم اور آئی ہوپ آپ لوگ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگ بھی بتائیں آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو کومنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تیل دین اللہ حافظ موید چیز موید چیز اکا میرے نی موید چیز موید چیز اکا میرے نیم یا بید چیز موسیقی